السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے آج کی ویڈیو خواب میں روٹنے اور نراز ہونے کے حوالے سے ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں خود کو کسی سے نراز ہوتے ہوئے دیکھنا اپنے والدین سے نراز ہونا اپنے دوست سے نراز ہونا اپنے محبوب سے نراز ہونا یا کسی رشتہ دار سے نراز ہونا وغیرہ اس کے علاوہ بھی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر چینل پر نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیں خواب میں کسی سے نراز ہونا اگر یہ نراز کی جائز ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خوشخبری حاصل ہونے عزت میں اضافہ ہونے تکلیف اور مسئبت کے دور ہونے کی علامت اور دلیل ہے اور اگر آپ کا نراز ہونا جائز نہ ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ رنج و غم اور پریشانی آنے کی علامت اور دلیل ہے خواب میں کسی اور کا خواب دیکھنے والے سے نراز ہونا اگر یہ نراز کی جائز ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عزت و مرتبے سے گرنے اور پریشانی کی علامت اور دلیل ہے اور اگر نراز کی ناجائز ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ نیک کام ہونے خوشی ملنے کی علامت اور دلیل ہے خواب میں والدین کو خود سے نراز دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال و دولت میں کمی آنے رنج و غم میں اضافہ ہونے کی علامت اور دلیل ہے اگر خواب دیکھنے والا خود کو والدین سے نراز دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تنگ دستی اور مشکلات آنے کی علامت اور دلیل ہے خواب میں اپنے محبوب کو خود سے نراز دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ گبراہٹ اور بیچینی کی علامت اور دلیل ہے خواب میں خود کو اپنے محبوب سے نراز دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ پریشانی اور رنج و غم کی علامت اور دلیل ہے خواب میں اپنی بیوی کو خود سے نراز دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال و دولت میں کمی ہونے کی علامت اور دلیل ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہماری آن لائن قرآن اکیڈمی میں تو ہمارا وٹس اپ نمبر یہ ہے 0306 100 پورا 82 امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل پر نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو ضرور کلیک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ثم آمین یا رب العالمین